پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وحاب کہتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کی ذات وحاب ہے اس کا مطلب کہ وہ ذات کہ جو ہر طرح کی نعمت ہر وقت ہر لمحہ اور ہمیشہ دیتی رہتی ہے اس کو وحاب کہتے ہیں اس سے علماء نے لکھا ہے کہ وحاب اللہ تبارک وطالعہ کی علاوہ کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وحاب کا مفہوم ہی ایسا ہے کہ جو اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر قسم کی نعمت دیتی ہے ہر وقت دیتی ہے ہر لمحہ دیتی ہے اور ہمیشہ دیتی رہتی ہے اب یہ تو کسی بڑے سے بڑے سخید آتا ہے کہ اندر یہ تپڑ نہیں ہے لہذا وہاہب اللہ کے ساتھ خاص ہے چنانچہ پکارا بھی جائے تو عبدالوہب کہہ کہ پکارنا بہتر ہے کیونکہ وہاہب صرف اللہ کی ذات کوئی اور نہیں ہے ہاں کوئی اور آدمی جب دیتا ہے کسی کو توفہ دی دیا تو اس کو واہب کہہ سکتے ہیں واہب تو واہب اس کو کہنا جائز ہے غیر اللہ کو لیکن غیر اللہ کا وہاہب نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہاہب صرف اللہ کی ذات ہے چنانچہ اللہ نے ہر طرح کی جسمانی روحانی مادی مانوی ظاہری باطنی ہر طرح کی نعمت کائنات میں پھیلا رکھی ہیں اور یہ شان صرف اللہ تبارک وطالعہ کو حاصل ہے جہاں تک اس کے فضیال و فوائد کا تعلق ہے سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ محسیاب دعوات بننا چاہتے ہیں کہ اللہ میری دعائیں قبول کیا کریں تو اس کی بڑی تاثیر ہے اس نام میں سب سے آسان عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھیں صرف صرف سیون ٹائم پڑھنا ہے جب آپ دعا کرنے لے کے تو سات مرتبہ یا وہابو پڑھیں اس کے بعد اپنی دعائیں مانگیں تو کہا کہ پانچ نمازوں کے اندر آپ یہ گویا کہ سات مرتبہ یا وہابو کا ویرت کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک وطالعہ محسیاب دعوات کے مقام پر قائم کر دیں گے سبحانہ ورنہ اسی عمل کو اس انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے نام کے جو عداد ہیں وہ آپ نکال لیں کہ میرے نام کے عداد میں تین سو تیرہ بن رہا ہے یا پانسو پندرہ بن رہا ہے اب اتنی تعداد میں آپ کسی ایک نماز کے بعد فجر کی نماز ہو بہت اچھا ہے یا اثر کی نماز ہو تو بہت اچھا ہے ورنہ پھر اپنی سہولے سے کوئی وقت رکھ لیں تو اتنے جو عدد کے مطابق جو ہے اس کا ورد کریں اور اس کا جو عدد ہے ہر کو جمع کرے پانچ بنتا ہے لہذا کسی بھی عمل کے جب آپ کریں گے اس کو تو پانچ دن میں اس کی اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں تو یہ اس میں زبردست بات ہے تو یہ وہاب اس سے پڑھ سکتے ہیں اور دوسری اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ اگر تنگ دستی ہے رزق کی فراوانی نہیں ہے پریشانی ہے اس کے لئے چودہ سو چودہ دفعہ کا یہ عمل عیشہ کے بعد کا ہے اول آخر چودہ ہی مرتبہ دروش شیف یعنی جو اس کا عدد ہے اسی کی تعداد کو سامنے رکھ کے آپ نے چودہ سو چودہ دفعہ پڑھنا ہے اول آخر چودہ دروش شیف کے ساتھ اور یہ آپ نے جو ہے فورٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے تو میں نے بتایا ہر پانچ دن کے بعد اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے لہذا اسی طرح آپ خود دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ کہ پانچ پانچ دن کے بعد اس کے اندر انشاءاللہ ترقی ہے اور تاثیر بڑھتی جائے گی یہ اس میں ہے اور ایک فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئی بھی ہے اور مشکل ٹلنے والی نہیں ہے بہت انسان بے بس ہو گیا ہے اس کے لئے کسی کھلے میدان میں چلا جائے کھلے میدان میں جا کے ہاتھ اٹھا لے اللہ کے آگے اور ہاتھ اٹھا کے ایک سو ایک دفعہ اس کا ورد کرے آسمان کو دیکھ کے یا وہابو یا وہابو پڑھتا رہے اول آخی یا رحمت و دروشیف پڑھ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لے انشاءاللہ اس سات دن کے اندر اندر یا پانچ دن کے اندر اندر آپ کے مشکل ٹل جائے گی سبحان اللہ اس کے اندر یہ تاثیر اور ایک تاثیر اس کی ہے کہ اگر جو ہے وہ انسان کے اولاد کا مسئلہ ہے اولاد نہیں ہے چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی اولاد دے بیٹی بھی دے بیٹیاں بھی دے تو یہ یا وہابو کا جو عمل ہے وہ بیوی بھی دونوں آدھا دا پانی پی لیں اس ہی ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی اور نائنٹی ڈیز کی نیسی ہم جو شروع رکھیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ جو ہے اولاد نرینہ اتا فرمائیں گے اور وہ صاحب اولاد ہو جائیں گے یہ اس کی یا وہابو کی تاثیر ہے اور اگر ایک آدمی کسرت سے اس کا فیض رکھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا وہابو تو پھر تو سمجھے کہ اس کو دنیا کی کسی نعمت کی کمی نہیں ہوگی فرائض و واجبات کی علاوہ جب بھی یاد ہے یا وہابو یا وہابو کبھی رکھے تو یہ ایسی اس میں تاثیر ہے کہ یہ نام جب اپنا اجلال کر لیتا ہے اور اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے تو پھر سمجھو کہ اس بندے کی زندگی راحتی راحت ہے پھر اس کو کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے یہ اتنی طاقت ہے اس نام کے اندر اور میں نے بتایا کہ ہر پانچ دن کے بعد جو ہے آپ ضرور اس کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے اچھا بسوقات لوگ کا تھے پانچ دن ہوگے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا وہ آپ کو نہیں پتہ چلا لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے کیونکہ بسوقات انسان کی روح کے اوپر کسافت ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے تو کسافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکے ہیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوڑتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے اس کا وقت اللہ پہلے روح کو اجلہ دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے اب جب وہ مذکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے تو اس لئے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے اب شہد کا لفظ بولے تو مو مٹھا ہو جاتا ہے لیمو بولے تو مو میں پانی آ جاتا ہے تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو مو میں پانی آئے تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے اصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے وہ جب شفاف آئی نہ ہو جائے گا اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا گوہ ہے کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہو گی تو یہ اس کے اندر زبردست تاثیر اور اس کے علاوہ جہاں تخواب میں تعبیر کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص اگر بے اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک طرح سے اس کو صاحب اولاد ہونے کی بشارت ہے اور دونوں طرح کی اولاد اس کو ملے گی لڑکے بھی لڑکیاں بھی دونوں طرح کی اولاد اسے اللہ اس کو یہ نوازے کا ایک مطلب یہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے خواب میں اس نام کو دیکھا یا سنا تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دین دنیا دونوں کے اندر راحتی رات پہنچائیں گے گوہ ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخر حسنہ واقعی نازہ بن نار یہ دونوں جگہ حسنہ کی بشارت اس آدمی کو مل رہی ہے لہذا حسب توفی صدقہ نکال دے اور دور کا نماز شکرانہ دا کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ایک طرح حسنہ وہ اس کے لئے فیصلہ کو جائے سبحان اللہ حضرت آپ نے زندگی کو آسان کرنے کا بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے یا وہاو تو بہت آسان سی بات ہے صرف ایک کلیریفیکیشن چاہوں گا آپ سے وہ یہ کہ جو اپنے نام کے عادات نہ نکال سکیں ان کے لئے تین سو تیرہ دفعہ بلکہ ساری مشکلوں کے حال اور یہ آپ ہی بتاتے ہیں آپ سے پتا چل جاتا ہے سب کو بہت خوب دل چارہ ہے اس پہ بات کروں لیکن کولیں بھی ہیں یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہو گئی کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے